موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وقت سپیشل اور میں ہوں سلطان شاہ ازاد جمہ کشمیر کے زلہ حویلی میں موجود ہیں جہاں سے خصوصی ٹرانسپیشن لے کر آ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے ازاد جمہ کشمیر کی قانون سال اسمیلی کے دو ہزار سولہ کے انتخابات پچھل دو روز سے یہاں موجود ہیں مسلسل آپ کو رپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کیا صورتحال ہے ازاد جمہ کشمیر کے الیکشن کی ٹوٹل اکتالیس نشستوں پر انتخابات کا نکات کروایا جا رہا ہے آج وہ دن ہے جو ثابت کر گئے کہ کون سی سیاسی جماعت نے بہت زیادہ بلند اور بالا نعرے لگائے ان کو کیا عوام نے ووٹ دیا یا نہیں ووٹ دیا ازاد جمہ کشمیر کے اگر تاریخ کی بات کرے تو مختلف سیاسی جماعتیں یا اقدار میں رہی کبھی مسلم کانفرنس سامنے آئی تو کبھی پاکستان پیپلز پارٹی سامنے ہوئی تو کبھی پاکستان مسلمی نواز سامنے اس مرتبہ ابھی سیاسی جماعتیں توڑ جوڑ کر رہی ہیں سیاست میں کیمپین کا جب سلسلہ جاری رہا تو تمام لوگوں نے اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ان سے درخواستے کی کہ ان کو ووٹ دیا جا سکے آج وہ دن جب جو لوگ ہیں وہ اپنے امیدواران کے انتخابی نشانات پر مہرے لگائیں گے کون شیر پر مہر لگائے گا کون تیر پر مہر لگائے گا کون بلے پر ووٹ لگائے گا اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا کچھ دیر بعد انتخابات کا جو پولنگ کا عمل ہے وہ کمپلیٹ کر لیا جائے گا جبکہ چالنس فیصل جو ابھی تک کے علاقے ہیں وہاں جو پولنگ کا عمل ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ آنا شروع ہو جائے گا آپ سے کچھ دیر بعد جس کے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پروگرام میں آپ کو سب سے پہلے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا بارے میں بھی بتائیں گے اور وہاں اگر آپ آت کریں جس میں ظلے میں موجود ہو حویلی آزاز جمہو کشمیر کا آخری ظلہ سب سے زیادہ اہم اگر جو الیکشن قانون سال اسمبلی کا ذات جمہو کشمیر کا ہو رہا ہے اس میں وہ اس ظلے میں ہو رہا ہے اکتالر نشستوں میں سے تمام نشستیں اہم ہیں لیکن یہ نشست زیادہ اہمیت کے حامل ہوگی کیونکہ چند روز قبل الیکشن کیمپین کے دورانیاں افسوسناک واقعات پیچھے جس میں قیمتی جاندوں کا زیادہ ہوا پاکستان مسلمی نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاسی جوڑ توڑ یہاں کر رہے ہیں سیاسی جنگ ہے سیاسی مارکہ ہے سیاسی مقابلہ ہے عام سیاسی مقابلہ سے تھوڑا زیادہ یہ الیکشن جو ہے حویلی ڈسٹرک کا وہ زیادہ بن چکا ہے ایل اے سولہ جہاں بڑا انتخابی مارکہ دیکھنے میں آ رہا ہے ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی کیمپین کو دران نہیں بات کی کیمپین کے بعد بھی بات کی کیونکہ ایک روز ووٹرز کو مل جاتا ہے سوچنے کا اس کے بعد وہ آج کے دن انہیں اپنے امیدواران کے انتخابی نشانات پر مورے لگائیں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ برپور طریقے سے پرجوش ہے اس الیکشن پر ووٹ ڈالنے کے لیے کل جو صورتحال تھی اس کے بارے میں ہوں نے آپ کو کل بھی پروگرام کیا اس میں بھی آگاک ہے کہ لوگ کچھ خوف زیادہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ شاید اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے نہ نکلے لیکن آج جو صورتحال نظر رہی صبح آٹھ بجے پولنگ کا بقاعدہ آغاز ہوا اور کسی بھی پولنگ سیشن پر پولنگ کا عمل نہیں رکا جو ابھی تک جاری ہے لیکن چالیف فیصد ایسے علاقے ہیں جب پولنگ مکمل کر لی گئی ہے کل جو تعداد ہے یہاں حویلی ڈسٹرک میں اسی ہزار ووٹرز جو اپنا حق کے رائے دہی آج استعمال کر رہے ہیں کوئی ایسے لوگ جو دور دراز علاقوں سے ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے جن کا تعلق بیرون ملک سے آزاز جمہو کشمیر کی قانون ساز اسمنی میں اپنے حق کے رائے دہی استعمال آج لوگ کر رہے ہیں اور ان کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اپنے ووٹ کی طاقت سے ہی یہ حقیقی جو تبدیلی ہے وہ یہاں لاسکتے ہیں پاکستان بیبلز پارٹی کیونکہ پسٹے دور میں برسلے اقتدار رہی انہوں نے بلندبالہ دعوے کیا کہ انہوں نے حویلی رشتر کی تقدیر بدل دی جبکہ مسلمین نواز یہ کلیم کرتی ہے کہ آج سے قبل پاکستان بیبلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس سے قبل جو یہاں کام کی ہے وہ مسلمین نواز نے کروائے اور وہ یہ دعوے کر دیں گے کیونکہ پیبلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا اور اسی وجہ سے لوگ مسلمین نواز کو ووٹ دیں گے بڑے سیاسی جلسے ازاز جمہو کشمیر کے الیکشن میں جس میں پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن امران خان بھی ہے پیبلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری بھی جبکہ وفاقی وزرہ بھی خود آئے جب زلزلہ ہے تو وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف بھی ہے جو کہ یہاں آکے بہت بڑے علانات بھی کر کے گئے تھے لیکن کچھ وہ جو علانات ہیں وہ ان پر شاید کام نہیں ہوا اس کے بارے میں لوگوں سے بھی رائے لیں گے ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا جو وزیراعظم پاکستان نے علانات کیے تھے اس کا کیا ریزلٹ نکلا لوگ کیا اس سے خوش ہیں یا آپ امانیو سے اس وقت ہمارے نمائندے انتظار ہیدری موجود ہے مزفر آباد میں تو ذرا عزاد جمہو کشمیر کے الیکشنز کی بات کر رہے تھے وہاں کے صورتہ جان لیتے ہیں کیونکہ تمام تر جو انتخابات کے ریزلٹ ہیں جو تمام تر بڑا کیپٹل ہیں عزاد جمہو کشمیر کا مزفر آباد وہاں کیا صورتحال ہے کس طرح کا ٹرن آؤٹ رہا صبح سے لوگ کی کتنی بڑی تعداد بہا نکلی انتظار اگر آپ مجھے سن پا رہے تو بتائیے گا کہ کیسا اوورال الیکشن دیکھ رہے ہیں عزاد زفر آباد میں جی بالکل سلطان صاحب جیسے بات کی جائے عزاد کشمیر کے انتخابات کی تو ٹرن آؤٹ ایک اچھا رہا ہے حالانکہ گرمی شدید ہے عزاد کشمیر میں اس کے باوجود بزرگوں اور خواتین کی ایک بڑی تعداد نکلی اور وہ بھی نکلے اپنے گھروں سے اور انہوں نے بھی آکے اپنا ووٹ کاس کیا یہاں پہ صورتحال اس طرح سے ہے کہ اس وقت جہاں پہ میں کھڑا ہوں اگر آپ نے ایک بڑی اچھی بات اور بڑی امپورٹنٹ بات پر نشان دائی کی ہے کیونکہ ہم بھی حویلی دشتر کی موجود اور ہم نے یہاں دیکھا کہ خواتین کی بہت بڑی تعداد نکلی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے معذور افراد نکلے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے ایک بڑا الیکشن بڑی ہائپ کریٹ کی گئی آپوزیشن جماعتوں کے طرف سے اور جبکہ حکومت کی طرح سے بھی بڑی ہائپ دی گئی اس مرتبہ عزاد جمع کشمیر کے الیکشن میں یہ بتائی گا کہ آپ مختلف شہروں میں اچتا آمباد میں اور دیگر صوبوں میں بھی الیکشن کور کرتے رہے ہیں کتنا مختلف دیکھا عزاد جمع کشمیر کا الیکشن لوگوں کا جو جوش و خروشتہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا جی بلکل کیونکہ ہم نے جس طرح سے آپ نے خود تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے مختلف شہروں کا پہلے الیکشن کور کیا ہے بلدیاتی الیکشن ہو یا عام انتخابات ہو کور کیے گئے ہیں اسلام آباد سمیت پنجاب کے علاقوں میں اور دوسرے شہروں میں لیکن اگر یہاں پہ عزاد جمع کشمیر کی بات کی جائے تو یہاں پہ جوش و خروشتہ لوگوں کا تھا لوگ اگریسیف بھی تھے لیکن اس حد تک نہیں تھے کہ اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے کہیں فائرنگ کر دیں یا کسی کو کسی ساتھ بتکلامی کر دیں یا کسی کوئی مار پیٹ کا ایسا واقعہ ہو ابھی تک مظفرہ بار میں اس طرح کی کوئی صورتحال درپیش نہیں ہوئی البتہ ایک جو چیز کامن ہے پاکستان کے انتخابات میں اور عزاد تشکیر کے انتخابات میں وہی ہے کہ ووٹ کہیں درج ہے اور جو ووٹر ہے وہ بیچارہ کہیں خوار ہو رہا ہے اگر اس کا ووٹ ہلکہ نمبر ایک میں درج ہے تو اسے بتایا گیا ہے کہ آپ کا ووٹ ہلکہ نمبر تین میں ہے جب وہ تین میں جاتا ہے تو وہاں معلوم ہوتا ہے بلکہ یہ اتظار ہم ہمارے ساتھ رہے گا یہ بہت زیادہ جو مسائل ہیں وہ یہاں بھی درپیش ہے عزاد جمہ کشمیر کا پورے انتخابات کی بات کریں تو جو انتخابی فرستے تھی اس میں کچھ غلطیاں کتائیاں سامنے جو یقینی طور پر الیکشن کمیشن کی غلطی ہے ہونے چاہیے کہ اس پہ اگلی دفاع لوگوں نے بہت زیادہ شکایات بھی کی پولنگ کے عملے کے بارے میں بتائیے گا کہ جس جسٹرک میں ہم موجود ہیں یہاں تو بہت زیادہ سو سروی دکھائی گئی جب پولنگ کا آغاز ہوئی لوگ کی بہت بڑی تعداد ایک دم پہنچ گئی مزفرہ باد میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں وہ ڈالنے کے لیے جو ووٹ ڈالنے کے لیے تو ایک بڑی تعداد آئی ہے تقریباً اس وقت جو ٹرن آؤٹ کی باز کی جائے تو تقریباً ستر فیصد لوگ اس وقت پہ ووٹرز جو ہیں اپنا حقی رائے دہی استعمال کر چکے ہیں ابھی صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے پولنگ ختم ہونے میں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتی رہی ہے اس وقت جو صورتحال ہے پولنگ اسٹیشن کی اب لوگوں کی تعداد خاصی کم ہو چکی ہے تقریباً نہ ہونے کی برابر ہے ابھی ہم نے آبزرویشن کے لیے چند پولنگ اسٹیشن کو دورک کیے تو وہاں پہ جو پولنگ عملہ ہے وہ تو موجود تھا البتہ ووٹرز سیدھا سیدھا ہی نظر آئے ہیں ہم نے کہنا تھا پولنگ عملے کا کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر چکی ہے جو لوگ رہے گئے ہیں اچھا انتظار یہ بتائے گا اپنی رپورٹنگ کا تجربہ رکھتے ہو اس صحافتی تجربہ رکھتے ہو ایک کس کا پل رہا بھاری ہے کیونکہ بڑے دعوے کیے گئے بڑے نعرے لگائے گئے تحریک انصاف بڑ چڑھ کر سامنے لیکن تین تحریک انصاف نے حصہ لیا اس مرتبہ عزاد جمہو کشمیر کے الیکشن میں ایک مل کے وہ انتخابات نہیں کر سکے جبکہ کچھ چکوں پر انہیں اتحاد بھی کیا مسلم کانفرنس ہے مسلمی نواز کی کیا سورتیال ہے پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ زور دیا کہ وہ عزاد جمہو کشمیر نے ایک مرتبہ پھر حکومت بنائے گئے تو کیا لگ رہا ہے کیا ہونے والا ہے جی بالکل یہاں ساتھ ہلکے ہیں مظفر آباد کے اگر ان ساتھ ہلکوں میں ہلکہ ایک ہی بات کی جائے تو یہاں پہ جو مسلم کانفرنس ہے وہ اور پاکستان تحریک انصاف یہ دونوں اتحادی ہیں اور یہاں پہ ان کا پلڑا اس وجہ سے بھاری ہے کہ نورین عارف جنون لیگ کے ہیں وہ ان کا جو الہاق ہے وہ صرف مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پیٹی آئی ہے وہ پھل وقت لیٹ ٹویل البتہ حتنی فیصلہ تو اسی وقت ہوگا جب گنتی کامل شروع ہوگا پاکستان کی فلس پارٹی یہ بتا دی جیگہ کہ کتنا امپیکٹ پڑے گا اس الیکشن کا اوورال پورے پاکستان کی شاست پہ کیونکہ پنامہ لیگز کا معاملہ ہو ٹی او آرز کا معاملہ ہو تمام آپوزشن اکٹھی ہے ازاد جمع کشمیر کے الیکشنز کے کچھ جب ریزلٹ آنا شروع دیں وہ اس کے بارے میں آپ سے جانے کے لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ واضح شاید حکومت کوئی نہ کوئی ایک جماعت نہ بنا سکے جہاں تک بات کی جائے حکومت کی تو اس وقت جو صورتحال اگر بات کی جائے وفاق کی بھی اور آزاد کشمیر کی بھی تو مسلم نون جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ مختلف حلقوں میں وہ آگے جا رہی ہے سات حلقیں ہیں سات حلقوں میں پانچ حلقوں میں جو ان کی برتری ہے وہ برقرار ہے البتہ دوسری جماعت پاکستان بھی پلسپارٹی ہے جو کہ کسی جماعت کے ساتھ علاق سوچتا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایک اچھی خاصی جو ہے وہ یہاں پہ جلاوالپوری زرداری کے دوروں کے بعد ایک منطبہ پہ اس میں جان آگئی ہے اور چونکہ ان کی حکومت بھی تھی شاید اس وجہ سے بھی لوگوں کے امدردیوں کے ساتھ کچھ ہیں ابھی تک تیسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس ہیں جو کسی حد تک مضاہمت کر رہی ہیں البتہ اب بات آپ کر رہے ہیں پاناما لیکس کے حوالے سے تو وہ ایشو ضرور ہے اسے پاکستان تحریک انصاف جب ہماری بات ہوئی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر کے لیے صحیح آواز اٹھائے گا بلند آواز اٹھائے گا اور پائدار آواز اٹھائے گا تو ہم ساتھ کسی کر دیں گے اور دوسری ایک روایت رہی ہے آزاد کشمیر کی جلکت بلتستان کے انتخابات جس کی حکومت وفاق میں ہوتی ہے تقریباً اسی کی حکومت اسی کی حکومت بنتی ہے اعتدار بہت شروع کیا آپ ہمارے ساتھ ہے کون سی ساتھ سی جماعت ہے جو آگے لیڈ کری ہے بہت شروع ہمارے ساتھ ہیں انتظار حیلی نے جس طرح بتایا مظفرہ بعد ایک اہم ظلہ ہے ازاد جمہو کشمیر کا جو کہ اوورال سیاست جو ازاد جمہو کشمیر ہے اس پر ڈومینیٹ کرتا ہے اس طرح جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ مسلمی نواز کا پڑھرا بھاری نظر آ رہا ہے لیکن ایک دو نشستے ایسے جا پاکستان طریقہ انصاف اور مسلم اتحاد جو کانسل ہے وہ ایک بہترین سیاسی جوڑ کر کے مسلمی نواز کی حکومت اور پیپلز پارٹی کو ٹاف ٹائم دے رہی ہے بڑے سیاسی نارے بڑے سیاسی دعوے بڑی سیاسی ملاقاتیں کی گئی ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے جوڑ توڑ کی مسلمی نواز کے جو لوگوں تھے ان کو توڑ کے ان کو اپنی جماعت میں شامل کے جبکہ طریقہ انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لوگ پاکستان مسلمی نواز میں گئے جبکہ مسلمی نواز کے لوگ کی تیسے گئے اور یہ دوڑ کا سلسل جاری رہا لوگوں سے بات کر لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہا ابھی تک پولنگ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی پانچ بجے تک ٹائم دیا گیا ہماری ڈی آروں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پانچ بجے کا ٹائم ہے جو لوگ پولنگ سیشن کے اندر رہ جائیں گے ان کو صرف اجازت دی جائے گی آگے ووٹ کاس کرنے کے لیکن جو لوگ باہر ہوں گے قطعی طور پر ان کو اجازت نہیں جائے گی پاک فوج کی نگرانی میں انتخابات کروائے جا رہے ہیں پاک فوج کے جوان پولنگ سیشن کے اندر موجود ہے جبکہ ایف سی کانسٹیبلی باری تعداد میں تینات کی گیا ہے کہا گیا پولس کی جانب سے کہ ایک ہزار ایف سی کے لوگ بلائے گئے ہیں یہاں خیبر پختون خاص ہے جبکہ آٹھ سو اہل کار جو ہے اے جے کے پولس کی اپنی حویلے ڈسٹرک کے ان کو تینات کیا گیا ہے ایک سو ستر گاڑیاں انہوں نے لیئے ہیں رینٹ پر تاکہ پورا گشت کیا جا سکے زیادہ سنسٹیف ایریا بنائے جارہا ہے راجہ فاروق صاحب ہماری صاحب اس کو جوائن کریں مسلمنگ نواز کے صدر ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا امید ہیں راجہ صاحب اگر آپ انہیں سن پا رہے ہیں اسلام علیکم راجہ صاحب کیا صورتحال ہے ازاد جمہو کشمیر کا الیکشن ہے مسلمنگ نواز بڑے سیاسی دعوے کیا رہے ہیں بڑے نعرے لگا رہے ہیں تو انتخابات ابھی تک چل رہے ہیں کچھ شکایات ہو تو ان کے بارے میں بتایا گا اور کتنی زیادہ پر امید ہے آپ کی جماعت پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اللہ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو یہ پرائیویٹ میڈیا یہ اس کی ازاد کشمیر میں آیا پاکستان پریزنگی میں شاید جب سے بنا پہلی بارہ آئی تو ان کے شکریہ رہا کرتا ہوں بات یہ ہے کہ دعوے تو نہیں کر رہے ہم اس طرح کے دعوے کرنے بھی نیچے لیکن جو ہم نے پانچ سال میں کارکست نہیں دکھائی بیسی دب پوزیشن کے پارٹی کے اور پھر جو پانچ سال میں جو بیڈ گورنس رہی ہے پیویٹ پارٹی کی اور جو پاکستان میں جو تیزی طرح جو ملک بڑھ رہے آگے یہ انواز شریف کی قاضیت میں ایفیکٹرز ہے ایسے ہیں کہ جسے جی جو انشاءاللہ تعالی راکھنے سنگل لارس پارٹی بن کر از خود حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی جیلک شکریہ اچھا راج صاحب یہ بتائے گا کیونکہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ میڈیا یہاں پہلی مرتبہ پہنچا ہے ہم حویلی میں موجود ہیں جو کہ شاید آخری زلائی یا کچھ کام بھی نہیں ہوئے سڑکے بھی نہیں بنی اس سے پہلے آپ کی بھی حکومت یہاں رہی اس کے بعد پیپلز پارٹی کی قومت رہی تو ازاد کشمیر کی حوام کو کیا وعدہ کریں گے اگر آپ بسر اقدار میں آگے لوگ کہہ رہے ہیں ہسکتال نہیں ہے یا سکول نہیں ہے کالج نہیں ہے یونیورسٹری نہیں ہے چار دیواری نہیں ہے تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا اچھا جو کچھ آپ نے دیکھا ہے نا یہ جب سرداد سکندر وزیراعظم تھے ازاد کشمیر کے دو بار اس وقت بنا پیپلز پارٹی کو اچھے ہے لسٹی کے قریب ہے آپ نے آگر دیکھا ہوگا یا دس پندرہ سار فائرنگ بھی ہوتی لی انڈیا کی اسے متاثر بھی ہوا تو جو مہینو آشریف صاحب نے جو برسط ایک مہربانی کی ہے کہ ہمیں ایک سپیشل پیکٹی دیا پچاس سار ورپے گا پانچ سار کارس سار دس سار گیا اس میں ایک ریوڈوی کمیونکیشن ہے سیاہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زبروس پوٹنشل ہے یہاں پہ پھر یہ جب پانی ہے وارٹر سورس کو ٹیپ کرنا بیدی پیدا کرنی ساسی بیدی پیدا کرنی جگرات کو بچانا انوارمنٹ کو بچانا پھر ایڈوکیشن کو حالی صاحب نے دیکھا پھر میاں صاحبہ بھی تشکیز میری ایک ذاتی ریکویس بھی یہ ہوگی کہ آپ یہاں کی سڑکیں ضرور بنانے کیونکہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ سیاہات کو بہت زیادہ پرموٹ کیا جا سکتا ہے ہمیں تقریباً پندرہ گھنٹے لگے لاہور سے یہاں پہنچنے کے لیے کیونکہ سڑک نام کی کوئی چیز نہیں تھی جاتا جاتا یہ بتا ہے کہ آپوزیشن کی جانب سے ازاد جمہو کشمیر میں پنامہ لیگز کے معاملے پہ بڑی ڈیبیٹ کی گئی مختلف سیاسی رہنمہ یا پہنچوں نے مسلم لیگ نواز کے سربراہ میں نواز شریف جو کہ وزیراعظم پاکستان یہ ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تو کچھ گھنٹے وہاں نتائج جانا شروع ہو جائیں گے کوئی اثر انداز تو نہیں ہو جائے گا مقرب آپوزیشن کی تغاریر آپ کے انتخابی محیم پہ یہ جو پاکستان کی پالے بیٹ پہ جو چیزیں جو ڈیبیٹ کرنی ہوا ازاد شیف میں یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ یہ پوٹر صاحب نے کشمیر کے بارے جذباتی نعرہ لگیا تھا وہ کارڈ برانے ہو گئے ہیں ان کا بیٹا ہے ہوا پتہ نہیں اس کے ٹلٹر کونے نہیں آسا وہ اپنے آئے اپنے یہ عمران خان صاحب انہیں جو گفتگو کی آج میں لوگ اس کو پسند نہیں کرتے جو وہ جاتے ہوتے اس پیچھے ہوتے ہیں جو ہماری عورتوں کی طرف بڑا ہم اس کو پھنٹا لگائیں یہ کیا گفتگو ہے یہ کوئی لیڈر کی گفتگو ہے تو وہ آ کر کہتے جی مودی صاحب پاکستان کی جو لیڈرشپ پیدایشن میں آئے ان کی تدبر تدبر احسان ہو جائے کہ یہ میسے اس جانب جائے اچھا ان کو پتہ بھی نہیں ایشیوز کا ابھی یہ میں دیکھ رہا یہ بھی بتاتی جیگہ یہ بھی بتاتی جیگہ کہ آزاد جمہو کشمیر میں اگر آپ ایک پرتبہ پھر منتخب ہو جاتی ہے آپ کی جماعت تو کونسا ایسا بڑا کام ہے جو آپ کریں گے کیونکہ کشمیر کا معاملہ اپنی جگہ اسی طرح کئی سال گزر کے لیکن وہ معاملہ اسی طرح کر لیا لیکن یا ڈیویلپمنٹ ورک راج صاحب آج تک نہیں ہوا تو کوئی وعدہ کر دے لوگوں سے کہ آپ کو اگر ووٹ انہوں نے دے ہی دیا ہے تو ان کی شاید مدد کر دیں آپ لیکن یہ کشمیر ایشیو تو سب کا ایشیو ہے وہ تو اس پر تو کچھ باگ نہیں ہے لیکن جو اصل مصلاح وہ گورننس کا مصلاح ہے یہ سڑکے بنیں گی فرام چیز نہیں گوڑ گورننس کے تعلیم بن سکتے ہیں بیڑ گورننس بھی بنتی میرک کو قائم کرنا ہے کرپشن کو دور کرنا یہ وہ ایشیوز ہیں اور سکولوں کی چار دیواری تک نہیں ہے تو وہ بھی بنوا دیجئے گا اگر آپ ہماری مصلاح میں یہ ارس کرتا ہوں یہ پیسہ پچ بنا رفع رفع اپنے زنداری صاحب صدر سے یہ جو زندلے کہا تھے یہ اٹھا کر لے گئے پاکستان میں پیسہ واپس میں نہیں گیا یہ کھا کے پیسہ ہمارا انٹرائشن کمیونٹی نے دیا تھا تو یہ وہ اس کوئی جیسے چار دوار یہ نہیں ہے یہ جو سارا کچھ ہے یہ خرابی جو جو گئی جو گریے چیز جب نتائی جانا شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ سے رابطہ کریں گے اور تب پوچھیں گے کہ کیا مسلمک نواز اگر حکومت بنا گئی ہے تو اس کے بعد آپ سے باتیں کریں گے آپ سے سوالات کریں گے اور اس پہ جواب دیں گے کہ آپ کیا کریں گے اور پھر کچھ عرصے بعد واپس آپ کے پاس یہاں دوبارہ ازاد کشمیر میں آگے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا بہت شرکیا آپ ہمارے صاحب موجود تھے ناظرین راجہ فاروق صاحب ہمارے صاحب موجود تھے مسلمک نواز اس وقت امید یہ کری بیٹھی ہے کہ وفاق میں ان کی حکومت ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید گفتو کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا آزرین بریک کے بعد اب پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے پروگرام ورک سپیشل کی ٹیم اس وقت پہنچی ہوئی ہے حویلی ڈسٹرک میں ازاد جمہ کشمیر کی آخری زلاوان اس وقت کیا صورتحال ہے آپ کو مسلسل لمحہ با لمحہ آگاہ بھی کر رہے ہیں اپنی وقت نیوز کی ٹرانسمیشن کے ذریعے بڑا الیکشن ہے اہلے سولہ میں پاکستان مسلمی نواز پاکستان پیپلز پارٹی کانٹے دار مقابلہ دیکھتے میں آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلمی نواز کے کارکزان کے درانے کچھ جگہوں پر تصادم بھی ہوا اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو ریپورٹ کیا لیکن مستہ یہ ہے کہ اس وقت یہاں سیاست صرف دو سیاسی جماعتوں میں نہیں ہوئے بلکہ برادری عظم میں اور دھڑے بندی میں اس وقت تبدیل ہو چکی اور بہت شدت اختیار کر چکے جسے حوالے سے زلہ انتظامیہ نے پاک فوج کو بھی طلب کیا ایف سی کے جوانوں کو بھی طلب کیا اور اے جے کے جو پولس اس کی بھاری نفری تحنات کی گی ازاد جمہو کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ کیا اس میں ہم نے مسلسل پندرہ گھنٹے بعد اب یہاں پہنچے لاہور سے ازاد جمہو کشمیر کی متعدد ہم نے ازلا کا دورہ کیا متعدد ہلکوں کا دورہ کیا وہاں جا کے دیکھا لیکن ایک چیز بہت زیادہ جو ہائلٹ کرنے کے ضرورت کیا ہے اس طریقے سے نہیں کیا گیا لوگ کے مسائل کیا ہیں لوگ کیا امید رکھیں گے کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ دیا ہو ان کا مستہ اگر حل نہیں ہوگا تو کیا پیدا ان کے ایسے الیکشن کا کچھ لوگوں سے جان لیتے ہیں السلام علیکم اسلام علیکم کیا آپ خیریت سے ہیں اللہ پاک شکر کیا نام ہے آپ کا وعید شیخ نام بھائید صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگ کے بنیادی مسائل کیا ہیں میں تو پہلے شکر غزار ہوں وقت نیوز کی پوری ٹیم کا جو اتنے دور دراز علاقے میں تشریف لائے اس کے بعد جو ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں یہاں پہ ہسپیٹل ہیں سڑکیں ہیں سکولز ہیں کالجیز ہیں یہاں پہ کوئی ایسی بنیادی سلط نہیں ہے جس سے لوگ مستفید ہو سکے ہیں آپ نے خیر ووٹ کسی بھی سیاسی جماعت کو دیا ہوگا میرا سوال یہ نہیں میرا سوال یہ ہے کہ کئی سیاسی جماعتیں یہاں آئیں اقتدار میں آئیں لیکن آج تک جو بنیادی ضرورت ہے وہ نہیں دی گئی یہاں سکولوں کی چار دیواری تک نہیں بنی یہ ہاسپیٹل کے اندر دوائی نہیں ملتی تو ووٹ دیتے ہوئے تھوڑا تو سوچتے ہوں گے کس سوچ سے ووٹ دیتے ہیں یہ بات بجائے آپ کی لیکن اس سے پہلے دو ہزار یارہ کے الیکشن سے قبل جو جو یہاں چوہدری محمد عزیز پر الکائے ملے تھے انہوں نے یہاں پہ میگا پروجیکٹس لائے سکول کالجیز آئے لیکن اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کا دورانی آیا اس میں وہ معاملات کو مکمل نہ کر سکتے وہی ہونا سیاسی رنجز میگا پروجیکٹس کاغذات کی حد تک رہ گئے لیکن عملی طور پر آپ کی عوام کو تو کچھ بھی نہیں ملنا اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں اس وقت جہاں پالنگ سویشن باہر ہے اس کے بھی یہ کالج آئیے غالباً اور اس کے اطراف میں چار دیواری تک نہیں ہے تو سکول کالجز ان کی چھتیں گری ہوئی ہیں دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں تو اس طرح کے حالات نے ووٹ کے سوچ سے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم وقت نیوز کے شکرگزار ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ آکے مارے مسائل میڈیا پہ جاگر کیے یہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ گورنمنٹ گرز دیگری کالج ہے یہاں پہ دور دراز علاقے کی بچیاں پڑتی ہیں اور اس ادارے کی یہ صورتحال ہے کہ آج تک کسی نے اس کی طرف دیکھا رہی ہیں نہ ہی مارے پر نیچر ہے اور نہ ہی چار دیواری ہے یہ انیس قلال رقبے پر مشتمل ہے یہاں پہ کوئی چار دیواری نہیں میرے ساتھ طریقے میں چاہوں گا تو ایک دورہ سال عوام کو بھی دکھا دیں جو ان کے ناظرین سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے بتایا جا سکے کہ کس طریقے کی اس وقت صورتحال ہے اگر میرا کیمرمنٹ زوم ان کرے اور آپ کو تھوڑا سا دکھا سکے کہ یہ کالج کی امارت ہے گورنمنٹ گرلز کالج ہے یہاں اس وقت صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھت کے جو اطراف کی دیوار ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کالج کی کوئی بھی چار دیواری موجود نہیں ہے تو یہ وہ بنیادی مسائل ہیں آپ ڈسٹرک ہاسپلز میں چلے جائیں حویلی کے تو وہاں کوئی دوائی مجسر نہیں ہوتی لوگوں کے کہا جاتا ہے کہ آپ باہر سے جا کے دوائیاں خریدیں ڈسپنسریز اس طریقے سے یہ نہیں بنائے گی اس طرح کا سکول کالجز نہیں بنائے گی اب مسئلہ بنیادی مسئلہ کیا ہے لوگا لوگ آج ووٹ دینے نکلے ہیں اور ایک چیز تو بہت یہاں دیکھنے میں یہاں کہ لوگ کی ایک بڑی تعداد اس مرتبہ ووٹ دینے کے لئے نکلی ہے جو کہ پاکستان آزاد جمہو کشمیر کے مختلف جب سیاسی الیکشنز ہوئے اس سے بہت زیادہ مختلف نظر آئی لوگ کی بڑی تعداد یہاں نکلی کئی ایسے حلکیاں جہاں پولنگ شریشنز ہیں کیونکہ گنتی مکمل کر لی گئی ہے اس کے لئے جو پولنگ عملہ تھا اس نے خصوصی پرمیشن لیڈ دسٹرکٹرنگ آفیسر کی جانب سے کہ کئی گھنٹے بیٹھ گئے کوئی ووٹر اب ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آیا تو حاضر کیا اب اجازہ دی جاتی ہے کہ ہم گنتی سٹارٹ کر دیں اور کچھ ایسے پولنگ شریشنز بھی دیکھنے میں ہیں جہاں ہنڈرڈ پرشنٹ ووٹ کاسٹ ہوئے جو کہ یقینی طور پر قابل ستائش بات ہے کہ لوگ کو انٹرسٹ پیدا ہوئے لوگ ووٹ کی اپنی جو طاقت ہے وہ جانتے ہیں اور انہی بھائی صاحب کے بات دوبارے سلتے ہیں وہ میں اب کچھ مسائل کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کون کون سے قسم کے مسئلے یہاں عزاز جمہو کشمیر کی عوام کو درپیش ہیں یہاں پر صد کا مسئلہ ہے یہاں پر سکول نہیں ہے کالیج نہیں ہے سڑکیں نہیں ہیں اور جس پر جگہ پر ہم کھڑے ہیں اس کے بیک سیٹ پر اگر کمرہ میں دکھا دیں تو یہ ہمارا گھرز آسٹل ہے دور دراز علاقے سے یہاں پر تائنات ہو جیتے ہیں ٹیچریں وہ ٹیچریں یہاں پر رہنے کے لیے تیار نہیں سالزہ رہا ہے ان کے لیے سولیات نہیں ہے پانی نہیں ہے یہ آسٹل مارا آن کمپلیٹ ہے یہ چیار دیواری نہیں ہوئی ہے اس کا ادارے کا کوئی حال بھی نہیں ہے اگر بات کریں ثقافت کی اور سیاحت کی تو یہ بہت زیادہ مواقع موجود ہیں ازاز جمہو کشمیر کی گورنمنٹ کے لیے کہ وہ حویلی جسٹریں کے لوگوں کو لے کر لوگوں کو بلائیں کیونکہ یقینی طور پر جنت کی وادی جنت کی وادی کہا جاتا ہے لوگ بہت بڑی تعداد میں یہاں آنا چاہتے ہیں لیکن مستحی ہے کہ نہ تو یہاں کوئی ہوتل موجود ہے نہ یا کوئی سڑکہ موجود ہے لوگ کس طریقے سے یہاں پہنچے ہیں ہمیں پی ٹی آئی کے فیاض و حسن چوان صاحب جوائن کرے ہیں پروگرام میں ساتھ ان سے سوال کرنی کوشش کرتے ہیں پی ٹی آئی اس مرتبہ ایک بڑی تعداد میں یہاں لوگوں کو کھینچنے کے لیے کوشش کر رہی ہے عمران خان نے جلسے کی جو کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح نظر نہیں ہے عمران خان نے کوشش کی کہ ازاز جمہو کشمیر کی سیاست میں بھی ان ہو جائے تو فیاض صاحب کیا لگ رہا ہے تریکین صاحب کوئی بڑا مارکہ مارنی مجھ کامیاب ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے خود یہ بات کہہ دی کہ پی ٹی آئی پہلی دفعہ جو ہے وہ الیکشن کنٹس کر رہی ہے آپ کے کشمیر الیکشن میں لیکن آپ ایک چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ یہ پورے کا پورا الیکشن جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ارگردی اور عمران خان کے ارگردی گھومتا رہا ہے آپ کے جناب آسف کرمانی صاحب اور آپ کے پرویز رشید صاحب جو گلا پھار پھار کے پھار پھار کے وہاں پہ تقریریں کرتے تھے وہ تقریریں شروع کرتے تھے وہی سے تقریریں شروع کرتے تھے وہی پہ ختم کر دیتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی بہت بڑی پتہ ہے کہ انہوں نے پہلا الیکشن لڑا اور پہلا الیکشن میں جانا وہ وہاں کا معاہد سارا کیپچر کر لیا اور انشاءاللہ یہ تو ہوگی اچھی باتیں کچھ سخت باتیں کر لیں کہ پاکستان طریقہ انصاف پہلی مرتبہ آزاد جمہو کشمیر میں الیکشن لڑنے کے لئے لیکن تین حصوں میں بٹ کی پہلی مرتبہ یا آپ کی جماعت ٹوڑ گی اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا نہ بتا دیں آپ کو کس نے کہہ دیا کہ تین حصوں میں بٹ کی ساری جماعت اللہ پاک کے فضل و کرم سے عمران خان صاحب کی قیادت تھی اور وہاں جو پی ٹی آئی سار بلک پیپر میں تین مخلے پی ٹی آئی کے نام سے جماعت الیکشن لڑ رہی ہے یہ ساری کی ساری آپ کی نواز شریف صاحب کی اور نون لیگ کی جانا وہ ایک ڈلٹی گیم ہے جو ڈلٹی گیم انہوں نے بن جاتی الیکشنوں میں بھی پچھلے اور فیوچر کے اندر جانا وہ بلے باز کے نام سے جانا ایک نظریاتی سے بنا کے گروپ جانا وہ پی ٹی آئی کا انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ صبح دپیر شام ان کو ایک ہی خوف ہے عمران خان ان کو جانا دیانک سے خواب کی صورت میں نواز شریف صاحب کو جانا وہ وہاں بے شاید آپ کو آتا ہے یہ ساری ڈلٹی گیم ہے نون لیگ کی اس پہ تو ان کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ یہ کس کس گھٹیاں انداز سے جانا یہ بی ٹی آئی اور عمران خان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ اکتالیس نشستوں میں سے کتنی نشستیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی آپ کا سیاسی ایک گیس لینا چاہ رہو کہ پتہ کیا اندازہ لگ رہا ہے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر گلگلد بلکستان اور کشمیر کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہی آپ کی جناب وفاقی حکومت کے کیونکہ ساری کی ساری مشینری ساری کی ساری جناب آپ کی پولیس انظامیاں پتواری تحصیدار اور ایڈمسٹریشن ساری ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور یہ وزارت امور کشمیر جانا کا جو وزیر ہوتا ہے وہ وائس رائے جانا کشمیر بنا ہوتا ہے یہی اور نون لیگ پچھلے چالیس سال سے اسی طریقے سے اپنے اپنے ادوار میں جانا وہاں سے الیکشن جیتے رہے ہیں اور پیپرس پارٹی بھی اگر تو آپ فری اینڈ پیر الیکشن ہو یہاں پہ پیپرس پارٹی اور نون لیگ اگر تو آپ پاک فوج کی زیر نگرانی الیکشن ہو رہا ہے طریقہ انصام خصوص پہ کوئی اتراز ہے کیا کہ آپ نے پاک فوج کی زیر نگرانی الیکشن ہو رہا ہے تو کوئی طریقہ ساکھ اس کے بھی اترازات ہیں صرف آپ کا جانا الیکشن ڈے ورہا پروسس ہو رہا ہے جنابے والا الیکشن ڈے کا صرف پروسس ہے باقی جو الیکشن کے سارے معاملات ہیں وہ اچھے خاطر 98% آپ کے معاملات الیکشن سے پہلے کے جو ہوتے ہیں بیلٹ پیپر بننا اس تمام چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس تمام چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے کیا امید کر رہے ہیں طریقہ ساکھ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا ہے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو آپ نے دیکھ لیا ہے پی ٹی آئی کے جلسے اور ان کی جانا کس طریقے سے ریسپشن ہوئی ہے ہر کونے کھدرے میں گاؤں دیہاتوں میں جس طریقے سے جانا وہ کشمیر کے لوگوں نے عمران خان کو ویلکم کیا ہے انشاءاللہ اچھا رزلٹ ہوگا یہ بھی بتا دی جگہ کہ جوان صاحب یہ بھی بتا دی جگہ کہ جو پنامہ لیکس کے معاملے پہ عمران خان نے کشمیر کی عوام کو بھی کہا کہ وہ باہر نکلیں وزیراعظم نواز شریف کے خلاف تحریک چلائیں باہر نکلیں عمران خان کا ساتھ دیں تو اگر تحریکین صاحب بڑا مارنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کتنا ایفیکٹ ہوگا آپ کی تحریک پہ کتنا بوسٹ ملے گا اس کو دیکھیں آپ آج کا الیکشن کا اس پوری تحریک سے کسی حد تک تعلق آپ کہہ سکتے ہیں لیکن عوام جو ہے وہ نکو نکوی ہوئی ہے عوام چاہتی ہے پاکستان کے اندر جمہوریت ایک صاف ستھی جمہوریت ہو برطانیہ کی جمہوریت ہو یورپ اور امریکہ والی جمہوریت ہو کہ ڈیوٹ کیمران کے والد پر ازام لگتا ہے تو وہ اپنا بوریہ پستر گول کر کے جو ہے وہ وزیر آزم ہاؤس سے نکل جاتا ہے لیکن ہمارے ملک کا وزیر آزم تو جنا اتنا اٹھیٹ ہیں اتنا قسم خدا کی انسان گدے کو جانا وہ تنگ کرے تو گدہ گھاس کھانا چھوڑ دے لیکن یہ تو وزیر آزم ہاؤس سے اس میں نہیں چھوڑنے لگے ہوئے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین بات کریں عزاد جمہور کشمیر کے الیکشنز کی جہاں پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں مسلم کانفرنج ہو جائے جماعت اسلامی ہو جائے وہ پورا زور لگا رہی ہیں کہ وہ اس الیکشن میں اپنے ووٹرز کو باہر نکالے میں کامیاب ہو جائے چند منٹ باقی رہ گئے ہیں پولننگ کا اسلام ہونے میں اس کے بعد گنتی کا عمل شروع کر دی جائے گا اور اس کے بعد غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جانا بھی شروع ہو جائیں گے کچھ دیر بعد جو حتمی طور پر نتائج جائے وہ بھی سامنے آ جائیں گے اور اس کے بعد یہ ثابت ہوئے گا کہ کون سی سیاسی جماعت جو بلندر والد نعرے لگا رہی تھی عوام کو کس نے زیادہ اپنی طرف ایٹریک کیا کیونکہ اس مرتبہ یہ بات درست ہے فیاضر حسن چوان صاحب کی پاکستان طریقہ انصاف کے شیمن عمران خواہ جب کشمیر میں جلسے کیے بڑے جلسے کیے تو تمام جو سیاسی جماعتیں تھی اور کشمیر کی عوام کے لیے ایک بڑی ہائپ کر دی گئی اس الیکشن کو جو آج سے پہلے اس طرح نظر نہیں آیا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگ کے مسائل حل ہونے چاہیئے کیونکہ عوام جو اس وقت یہی امید رکھے بیٹھے ہیں کہ کون جو بھی جماعت و برسر اقدار میں آئے گی وہ کس طریقے سے عوام کے کام کرتی ہے جس طرح ہم نے آپ کو مسلسل آگاہ کیا بتایا کہ یہاں جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ اس طرح سے نہیں کیا گیا لوگ کی بنیادی جو سہولیات ہیں وہ یہاں لوگ کے کام نہیں کیے گئے فرام نہیں کی گئی یہاں پہ ہسپتال کے در دوائی نہیں ملتی یہاں سے لوگ وفاق سے فنڈز دیتے ہیں اپنے ذاتی جیبوں میں ڈالتے ہیں تو اس مرتبہ شاید اس عوام کو اتنا شعور آ گیا ہوگا کہ وہ بہتر فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوں کہ وہ اس آدمی کو ووٹ دیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں جو طاقت ہے شاید وہ اس کے بعد ان کو اگلے کئی سالوں بعد ان کو موقع ملے گا کہ اپنا وہ حق استعمال کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر اپنا کوئی لیٹر منتقب کرے جو ان کی آواز اٹھا سکے جو ان کی مسائل حل کر سکے یقین طور پر کشمیر اگر آپ اس کی بات کریں تو پاکستان کا دل ہے پاکستان کی جان ہے پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اگر کشمیر نہ ہو تو پاکستان کا شاید دل بند ہو جائے تو لوگ کشمیر کے لیے جتنے زیادہ اٹیشٹ ہے ایموشنل ہی پاکستان کی تمام عوام وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں کتنا بہترین کام کیا گیا اور لوگ کس طریقے سے یہاں صحافت کو یا بہتر طریقے سے پروموٹ کیا جائے ان کے لوگوں کی اور لوگ کو ٹورسٹ جو ہیں ان کو بہتر طریقے سے چیزیں پروائیڈ کی جائے کہ لوگ کی بڑی تعداد یہاں پہنچیں جنت کی وادی بھی اس کو کہا جاتا ہے اب سے کچھ دیر بعد پولنگ کا اختام ہو جائے گا جس کے بعد نتائج آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ ثابت ہوگا کہ کون فاتح قرار پایا حویلی ڈسٹرک میں ہم موجود ہیں اہلے سولہ اس وقت جو پولس کے ذراعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام طرح انتظامات پورے کیا ہوئے کیونکہ خدشہ یہی ظاہر کیا گیا ہے کیونکہ جو افسوس واقعات جہاں پہلے پیش آئے اس کا خدشہ ابھی بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے علاقے موجود ہیں جہاں آج بھی تصادم ہو اور ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح نتائج آنا شروع ہو جائیں گے تو دو سیاسی جماعت ہے پاکستان بیبلز پارٹی پاکستان مسلمی جنواز جن کے درمیان میں کچھ خدشہ لگ رہا ہے کہ ان کے درمیان میں تصادم ہو سکتا ہے لیکن جس طرح پٹرولنگ کی جا رہی ہے آزاد جمعہ کشمیر کی پلس کی جنرل سے ایف سی کے جوانوں کی جنرل سے پاک فوج تائنات ہے تو امید یہ کی جا سکتا ہے کہ پر آمن طریقے سے الیکشنز کا انعقاد کروایا جائے یقینی طور پہ ایک ایک اس کا جو نتائج نکلیں گے وہ پاکستان کی سیاست پہ اس طریقے سے تو اس کا عمل نہیں ہوگا لیکن جو بڑی باتیں کی گئے جو بڑے دعویے کی گئے وزیراعظم نماز شریف کی ذات پہ دیگر آپوزیشن کی جماعت سے اور دیگر پیپلز پارٹی پہ خاص طور پر کیونکہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو کہ اس سے قبل برسرے اقدار تھی دوزار گیارے کے انتخابات کے بعد اب وہ دعویٰ یہ کرتی ہے کہ وہ نے جہاں کروڑوں روپے کے فنڈز لگائے لوگ کے کام کے اور ان کو دوبارہ موقع ملے گا اب سے کچھ دیر بعد یہ بات ثابت ہو جائے کہ کیا آیا ویبلز پارٹی برسرے اقدار میں اکمت دعا پھر آتی ہے لوگوں نے ان پر اعتماد کیا یا پھر مختلف سیاسی جماعتیں مل کے اتحاد یہ حکومت بناتی ہے کیونکہ ایک خط ایک ایک جو ذراعہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مختلف جو لوگ ہیں وہ ان کے مطابق ہے مختلف سیاسی جماعتیں مختلف سیاسی نعرے لگا رہی ہیں مختلف طریقے سے تمام تر صورتحال دیکھی جا رہی ہے اوبرال اگر آپ بات کریں زاجد مکشمیر کے الیکشنز کی تو الیکشنز پر امن رہی ہیں اتحال اتنا اس طرح کے واقعات نظر نہیں ہے اکے دکھے واقعات کی رپورٹ کیا گیا ہے کہ مختلف جگہ پہ تصادہ کئی پولنگ عمل رکھوانے کی کوشش کی گئی لیکن کیونکہ پاک فوج کے جوان اندر موجود تو پولنگ کا عمل نہیں رکا بغیر کسی تاتل کے جاری رہا ہے اگر ہم آپ کو مسلسل رپورٹ کریں پیچھلے کئی روز سے کہ اوبرال صورتحال کیا رہی ہے زاجد مکشمیر کے انتخابات کی حویلی ڈسٹرک کی ایک مرتبہ پھر آپ کو بات بتائیں تو حویلی ڈسٹرک جس کے اندر ہم موجود ہیں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے مظفر آباد سے ہمیں ہمارے نمائنے نشست نے رپورٹ کیا کہ ایک بڑا کیپٹل کہا جاتا ہے اس کو زاجد مکشمیر کا جہاں پر نو نشستوں پر مقابلہ ہے مسلمنگ نوازہ بھاری اکسیت رکھ رہی ہے اور یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مسلمنگ نوازہ کون بنانے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن طریقہ انصاب بھی وہاں سے کوئی ایک دو نشستہ نکالنے میں شاید کامیاب ہو کیونکہ وہاں اتحاد کیا بیٹی تحریک انصاب مسلم کونفرنس کے ساتھ اور یہی صورتحال اب وہ مختلف جو ازاد کشمیر کے ازاد جمہو کشمیر کے جو مختلف عزلہ ہیں زلے ہیں کونسیچونسی سے اس میں نظر ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے اتحاد کیا ہے مسلمنگ نواز نے بھی اتحاد کیا ہے لیکن وہ دینی جماعتوں کے ساتھ کیے کہیں جگہوں پر جماعت اسلامی فی گروپ کے ساتھ مسلمنگ نواز نے اتحاد کیا ہے اور کہیں لوکل جو سیاسی نتائج تسلیم نہیں کرتی سیاسی جماعتیں جس طرح فیاض حسن جوان صاحب ہمارے صاحب موجود ہے تحریک انصاب کے رینمان نے کہا کہ جو الیکشن ہے وہ پہلے سے اس کی پلاننگ کر لی جاتی ہے پاک فوج کی زیر نگرانی صرف اور صرف پولنگ کا ڈے ہوتا ہے لیکن پولنگ کا ڈے شفاف بنانا اس کو وہ انتہائی عام ہے اور اگر امید یہی ہمیں کرنی چاہیے کہ جس طرح سے پولنگ کا عمل کیا گیا ہے جو نتائج آئیں گے وہ تمام سیاسی جماعتیں خوش اسلوبی سے اس کو تسلیم کریں گا دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی مبارک بات دیں گے جو بھی ان کا مخالف کینڈیٹ جیتا ہے اس سے یقین طور پر ایک بہتر آپ لائے عمل کی طرف بڑھ سکتے ہیں ایک بہتر ایکپسفیر کرسکتے ہیں ازاز جمہو کشمیر کے انتخابات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں یہاں لوگ کے جو مسائل ہیں اس کے لیے پاکستانی حکومت کو بھی پرپور سپورٹ کرنے کے ضرورت ہے ازاز جمہو کشمیر کی جو حکومت ہے اس کو تاکہ بہترین طریقے سے لوگوں کا کام کیا جا سکے ہم مسلسل آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں اوورال سیچوشن کی چند لمحات باقی رہ گئے ہیں جس طرح ایپسی کے جو جوان ہیں وہ تائنات ہیں وہاں ابھی تک وہ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس وقت لوگ ہیں لوگوں کی تعداد جو ہے وہ اس وقت بڑی طرح بڑی طرح موجود ہے لوگ ابھی بھی پولنگ سیچوشن کے باہر موجود ہیں ان کا یہی ماننا ہے یہی کہنا ہے کہ کیا صورتحال ہوگی کیا ہوگا کس طریقے سے ان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے جو لیڈر ہیں اس کو اس کو ووٹ دیں گے اوورال سیچوشن کی قرآن بات کریں تو ازاز جمہو کشمیر کے انتخابات ازاز جمہو کشمیر کے بلکل آپ نے ازاز جمہو کشمیر کے انتخابات جاتے ہیں صرف یہ امید کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے آج انتخابات کا انعقاد کروایا گیا ہے نتائج اسی طرح تسلیم کریں تاکہ اور اس کے ساتھ جو بھی سیاسی جمہو کشمیر کے لیے جب وہ لوگ کے پاس جاتے ہیں تو جن مسائل کو حل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں وہ وہ پورا کریں پروگرام وقت بیشنہ انتخابات کے لیے پاک فوج بھی تینات تھی ایف سی بجے پولنگ کا آغاز ہو گیا کچھ اکا دکا واقعات سامنے ہے جہاں تصادم ہوا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی نواز کے کارکنان کے درمیان کیونکہ دو بڑی سیاسی جماعت اس وقت علیہ سولہ کا انتخابات سیاسی مارکہ لڑ رہی ہے جس میں پاکستان مسلمی نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شامل ہیں حویلی میں ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جارہا تھا پہلے بھی کہ انتہائی حساس اس کو قرار دیا گیا کہ یہاں کچھ روز کمل افسوس ناق واقعات پیش ہے جس میں قیمتی جانوں کا زیاہ ہوا لیکن اسی کو مدن نظر رکھتے ہوئے زلہ انتظامیہ نے اور پاک فوج کے جوانوں نے بھرپور قسم کے سیکیورٹی کو فل پرو بنانے کے انتظامات کیے مختلف جگہوں پہ ہاتھا پائی بھی ہوئی لیکن فل فور کنٹرول کر لیے گا کسی بھی پولنگ شکریہ سے یہ رپورٹ نہیں محصول ہوئی کہ پولنگ کے عمل کو روکا گیا شفاف طریقے سے بغیر کسی تاتل کے پولنگ جاری تھی کچھ شکایات یا محصول یہ ہوئی کہ پولنگ کا جو عمل ہے وہ ذرا سس روی کا شکار ہے لیکن جب ہماری ارڈسٹرٹ ریٹرننگ افسر سے بات ہوئی اور ہم نے ان کو اس شکایت کے بارے میں بتایا تو فل فور ہدایت کی گئی کہ پولنگ کے جو عمل ہے اس کو تیز کیا جائے کچھ خواتین کے پولنگ شکریہ میں شکایت یہ محصول ہوئی تھی کہ جو خواتین ہے وہ جو لائنز ہے اس کی جو اس کو فالو نہیں کاری کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اندر چلی جاتی ہے لیکن کیونکہ یہاں خواتین کونسٹیو بس تائنات نہیں کی کہ اس میں سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اگر آپ اوورال زلہ حویلی کو حساس قرار دیا گیا تھا اس کے بعد اوورال ٹرن آؤٹ کتنا دیکھنے میں ہے زلہ حویلی میں جو آزاد جمہو کشمیر کے قرار اب تاریخی بات کرنا تو ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن آج جس طرح ہم نے زلہ حویلی میں خود مونیٹر کیا مختلف پولنگ سٹیشنز کا ہماری ایک ہوش جیس ہے کہ زیادہ سے زیادہ پولنگ سٹیشنز پر جا کے دیکھیں لوگ کی بڑی طالعہ صبح آٹھ بجے سے قبل ہی آپ پولنگ سٹیشنز سے پہنچ چکی تاکہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرسکے لوگ صرف ڈسٹرک حویلی سے نہیں بلکہ جو دور دراز کے علاقوں میں لوگ بسنے والے جن کا ووٹ یہاں ریجسٹرڈ ہوا ہے وہ لوگ بھی یہاں ووٹ کاسٹ کرنے ہیں کچھ یہاں جو فرستے ہیں انتخابی اس میں لوگ کو شکایات ضرور محصول ہیں کسی کا جو ووٹ تا وہ کسی اور پولنگ سٹیشنز نے بنا دیا گیا جبکہ اس کا شناختی گار اور اس کا جو درجہ زیادہ پتا ہے وہ کسی اور پولنگ اس کی وجہ سے شکایت محصول ہیں لیکن اگر آپ اوورال ٹرن آؤٹ کی بات کریں تو کافی بہتر کافی اچھا ٹرن آؤٹ نظر آیا جو کہ پچھلی تاریخ جو پہ آزاد جبک کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہیں اس سے مختلف نظر آیا کیونکہ دو سیاسی جماعتوں کا الیکشن تھا وہ سیاست سے بڑھ کے شاید دھڑا بازی اور برادریزم میں زیادہ کنورٹ ہو چکا تھا اب زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا اور یہی شاید بدعادی وجہ بنی کے لوگ کی بڑی تعداد ووٹ ڈالنے نکل لی ہے اوورال اگر آپ ازلہ حویلی کی بات کریں تو اسی ہزار ووٹر جہاں ریجسٹر جس نے اپنا آگ کھیر آئی تھی آج استعمال کیا گا تو لگ یہی رہا کہ تقریباً اب ففٹی پرشنٹ سے اباب جو ہے وہ یہاں پر ووٹ کاش ہو چکا ہوگا جی سلطان شاہ حویلی سیادی جلس کو انتہائی سنسیٹیف قرار دیا گیا اس وقت میرے پر نتائج آنا شروع ہو گئے جو کہ آفیشل ریزلٹس ہیں اس وقت چار پولنگ سٹیشن کے نتائج آنا شروع ہو گئے کانٹیدار مقابلہ تھا پاکستان مسلمی نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان پاکستان مسلمی نواز کے امیدوار چودری عزیز جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو امیدوار خواجہ تارک سعید ہے پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو چونتیس کا نتیجہ ہمارے پاس محصول ہویا جس کے مطابق مسلمی نواز کے جو امیدوار ہے ان کے نائنٹی سیون ووٹ سے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو امیدوار خواجہ تارک سعید دو سو بیس ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں پولنگ سٹیشن نمبر ساٹھ کی بات کرے تو مسلمی نواز کے چودری سعید دو سو آٹھ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خواجہ تارک سعید بیاسی ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں ایک سو پانچ پولنگ سٹیشن کی بات کرنے تو مسلمی نواز کے نو سو ستاسی جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صرف اور صرف پانچ ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں ابھی تک یہ آفیشل ریزلٹس ہیں جو ہمارے تک محصول ہو چکے ہیں چار پولنگ سٹیشن کا نتائج باقی ہے ایک سو تیرے سٹ ٹوٹل پولنگ سٹیشن جان کے نتائج جانا باقی ہے انتہائی اہمیت کا حامل آہ ایل اے سولہ حویلی کا جو آہ کانسٹیشن جنسی دی جہاں پاکستان مسلمی نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمین کانٹے دار مقابلہ متوقع کیا جارتا تا حال جو پہ تک صرف اور صرف چار آفیشل ریزلٹس سامنے ہیں جو ہم اپنے ناظرین تک شیئر کریں کیونکہ ذابطہ اخلاقی پابندی کرتے ہوئے انہیں غیر حتمی غیر سٹکاری نتائج نہیں چلائے اور یہ وہ ریزلٹ ہیں جو کہ آہ ڈسٹرک ریٹرننگ آفسر کی جانب سے آہ جاری کیا گیا ہے بتائے گئے ہیں وہ اپنے آفیشل ریزلٹس آہ میڈیا تک شیئر کرے ہیں اپنے عوام تک شیئر کرے ہیں آہ چار اپوزیشن کی مطابق تو مسلمی نواز ابھی لیڈ میں لیکن ابھی ایک سو تریسٹرک ووٹ باقی ہیں آہ تو یہ کہنا بھی قبل اس وقت ہوگا کہ کون آہ کس کا پڑھ رہا بھاری ہے اوورال بات کریں اگر الیکشن کی اہلے سولہ حویلی کا جو ظلہ ہے یا پاکستان تلی کے انصاف آہ بلکل طور پر نظر نہیں ہے جبکہ بڑے دعوی کیے جا رہے تھے طریقہ انصاف کی طرح سے کہ وہ آہ جمعہ کشمیر کے انتخاب آدھے آہ باری نشیستے لینے میں کامیاب ہوگی ٹوٹل اکتالیس نشیستوں میں جا مقابلہ تھا وہاں الے سولہ کی جو نشیست ہے وہ انتہائی اہمیت کے عامل دی یہاں کچھ افسوسناک واقعات بھی پیش ہے جس کے بعد سخت سیکیورٹی کو مرد نظر رکھتے ہوئے فل پرو بنانے کی کوشش کی گئی ہے پاک فوج کے جوان ایف سی کے جوان باہری تعداد میں تینات کی گئے جبکہ ازاز جمعہ کشمیر کی پولس کو بھی یہاں باہری تعداد میں تینات کیا گیا ہے پٹرولنگ ابھی تک جاری ہے سیکیورٹی کو ابھی بھی فل پرو بنایا جا رہا ہے کیونکہ ابھی بھی یہاں خدشات زائد کی جارے گے حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں دو سیاسی بڑی سیاسی جماعت پاکستان مسلم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان مقزمو کشمیر کا آخری جلس کو انتہائی آہ سنسیٹیف قرار دیا گیا اس وقت میرے پر نتائج آنا شروع ہو گئے جو کہ آفیشل ریزلٹس ہیں آہ اس وقت چار پولنگ سٹیشن کے نتائج محصول ہوئے جس کے مطابق مسلم نواز کے جو میدوار ہے ان کے آہ نائنٹی سیون ووٹ سے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میدوار وہ ففٹی ایٹ ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں آہ پولنگ شیشن نمبر ساٹھ کی بات کریں تو مسلم نواز کے چودری عزیز دو سو بیس ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خواجہ تارک سعید آہ تیہتر ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے پولنگ شیشن نمبر اناٹھ کی بات کریں تو پاکستان مسلم نواز کے چودری سعید دو سو آٹھ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خواجہ تارک سعید بیاسی ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں ایک سو پانچ پولنگ شیشن کی بات کریں تو مسلم نواز کے نو سو ستاسی جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صرف اور صرف پانچ ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں ابھی یہ آفیشل ریزلٹس ہیں جو ہمارے تک محصول ہو چکے ہیں چار پولنگ شیشن کا نتائج باقی ہے ایک سو تیرے سٹ ٹوٹل پولنگ شیشن جان کے نتائج جانا باقی ہے انتہائی اہمیت کا حامل اہلے سولہ حویلی کا جو کانسیشن جو سی دی جہاں پاکستان مسلم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمین کانٹے دار مقابلہ متوقع کیا جارتا تحال جو پہ تک صرف اور صرف چار افیشل ریزلٹس سامنے ہیں جو ہم اپنے ناظرین تک شیئر کریں کیونکہ ذابطہ اخلاقی پابندی کرتے ہوئے ہم نے غیر حتمی غیر سٹکاری نتائج نہیں چلائے اور یہ وہ ریزلٹ ہیں جو کہ ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں بتائے گئے ہیں وہ اپنے افیشل ریزلٹس میڈیا تک شیئر کریں اپنے عوام تک شیئر کریں چار اپنے شیئر کے مطابق تو مسلمین نوازہ بھی لیڈ میں لیکن ابھی ایک سو تریسٹر ووٹ باقی ہیں تو یہ کہنا بھی قبل اس وقت ہوگا کہ کون کس کا پڑھ رہا بھاری ہے اوورال بات کریں اگر الیکشن کی اہلے سولہ حویلی کا جو ظلہ ہے یا پاکستان تلی کے انصاف بلکل طور پر نظر نہیں ہے جبکہ بڑے دعوی کیے جا رہے تھے طریقہ انصافی سے کہ وہ آزاز جمہو کشمیر کے انتخابات میں باری نشیستے لینے میں کامیاب ہوگی ٹوٹل اکتالیس نشیستوں میں جا مقابلہ تھا وہاں الے سولہ کی جو نشیست ہے وہ انتہائی اہمیت کے عامل دی یہاں کچھ افسوسناک واقعات دی پیش ہے جس کے بعد سخت سیکیورٹی کو مرد نظر رکھتے ہوئے فل پرو بنانے کی کوشش کی گئی ہے پاک فوج کے جوان ایف سی کے جوان بہاری تعداد میں تینات کی گئے جبکہ آزاز جمہو کشمیر کی پولس کو بھی بہاری تعداد میں تینات کیا گیا پٹرولنگ ابھی تک جاری ہے